اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے لئے لائی ہوں ڈان ایڈیٹوریلز جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ اگر ہم سی ایس ایس یا پی ایم ایس کی پرپیشن کر رہے ہیں تو ڈان ایک بہت ہی اہم پوائنٹ ہے ایک بیسک لگا لیں ایک بیسک چیز ہے جس کو پڑھیں بینا آپ وہ کلیر نہیں کر پاتے کیونکہ کسی بھی ایک ایک ایر میں کسی بھی انسٹیٹوشن آپ جائیں تو آپ سب آپ یہی رسجسٹ کریں گے کہ آپ ڈان آرٹیکلز پڑھیں اس کے لائنگویج دیکھیں اس کا اس کا طریقہ کار دیکھیں کہ وہ کیسے ہیں اس کے ایڈیٹوریلز پڑھیں اس کے اپینینز پڑھیں تو آج میں آپ کو ڈان ایڈیٹوریلز پڑھ کے بتاؤں گی کہ اس کو کس طرح سے پڑھتے ہیں اور 3 مارچ کا ہے 2021 کا اور اس میں ہم پڑھ رہے ہیں میامار کیسی میامار کیسی کا مینن ہے جی میامار کا بہران The political crisis triggered by the military coup in میامار on February 1 is worsening یعنی یکم فروری کو میامار میں with the general refusing to and the country's people not willing to accept the delaying of the democratic process یعنی یکم فروری کو میامار میں فوجی بگاوت کے نتیجے میں پیدا ہونے والا سیاسی بہران مزید خلاف ہوتا جا رہا ہے جرنیلہ نے بجر سے انکار کر دیا ہے اور اس ملک کے لوگ جمہوری عمل کے پٹی کو قبول کرنے پر راضی نہیں ہیں By now several people have been killing as protesters have squared off against security forces اب تک متعدد افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ مظاہرین نے security forces کے خلاف چوکنا بند کر دیا ہے چوکنا بند کر دیا ہے ٹھیک ہے جی As per one account As per one count At least thirty deaths have been reported since February 1 While over one thousand people have been detained اور جبکہ ایک گنتی کے مطابق یکم فروری سے کم از کم تیس امواد کی اطلاع ملی ہے جبکہ ایک ہزار سے زائدہ افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے Some of the worst Determines حراست میں لینا Some of the worst violence was witnessed over the weekend As troops reportedly live around live around at demonstrators ہفتے کے آخر میں کچھ بدترین تشدد دیکھنے میں آیا ہے جب اطلاعات کے مطابق فوجیوں نے مظاہرین پر براہ راست گولیاں چلائیں The crisis was triggered when the military when the military which yielded immense power in the country even before the co-op refused to accept election results in which Aung San Suu case National League for democracy put up a strong شوائن بہران اس وقت شروع ہوا جب فوج جس نے بغاوت سے پہلے ہی ملک میں بے بنا طاقت حاصل کی تھی نے انتخاب بھی نتائج کا قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا جس میں Aung San Suu Kyi کی National League پر جمہوریت نے سخت مظاہرہ کیا تھا Next one is The junta citing irregularities decided to swoop in overthrowing the elected governments and putting major civilian leaders led by MS یعنی MS saw key in detention جتنا نے جنتا نے بے ضابطگیوں کے حوالہ دیتے ہوئے منتحب حکومت کا تختہ پلٹنے اور محترمہ سوچے کی سربراہی میں بڑے سویلین رہنماؤں کو نظر بند کرنے کا فیصلہ کیا Ever since یعنی تب سے hundreds of thousands of people in Myanmar میار میں لاکھوں کی تداد میں لوگ جمہوریت کی واپسے کا مطالبہ کرتے ہوئے have been taking to the streets demanding a return of democracy یعنی کہ تب سے لاکھوں لوگ سرکوں پر نکل آئے ہیں جمہوریت کی واپسے کا مطالبہ کرتے ہوئے Next one There has been great international pressure on Myanmar's General to step back and let civilian rule resume Jornil Jornil Pree بہت بڑا بین الاقوامی دباؤ رہا ہے اور کہ وہ دستبردار ہو جائیں اور سویلین حکمرانی کو دوبارہ سے چلنے دیں جمہوریت کی جنرلو یہ ہم نے پڑھ لیا تھا جی تازہ ترین کوشش منگل کے روز اس وقت ہوئی جب آسیان ملک کے لاکھئی بلوک کے رہنموں سے سیاسی قیدیوں کی رہائی اور جمہوریت کی بہالی کا مطالبہ کیا گیا لیکن یہ صرف سیاسی عمل کا تسلسل ہے جو ملک کے موتدی نسلی اور مذہبی مسائل کو انصاف کے ساتھ حل کر سکتا ہے موسیقی مطلقہ 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 جنتا کہ مطلقہ انترنت مطلقہ بسم انتظار آسیان اوکام متحدہ اور دیگر کسیرل جہتی اداروں کو جنتہ کے ساتھ واضح طور پر بات چیت کرنے چاہیے کہ شہری حکمرانی میں جلد جلد واپسی کو تجیح ہونے چاہیے But too many developing nations have seen their political growth retarded because of interventions by unelected forces میامار itself was just emerging from decades of military rule The country's general must go back to barracks and returns power to the civilian immediately in order to prevent the crisis from escalating further جبکہ مزارین کے حلاف جان لیوہ طاقت کو برداشت نہیں کیا جائے سکتا بہت ساری ترقی پذیر عوام نے گیر سیاسی قوموں کی متاحلت کی وجہ سے اپنی سیاسی نمو کو روک دیا ہے میامار حد اشرو کی فوجی حکمرانی سے ابر آیا تھا اس بہران کو میامار حد اس بہران کا مزید بڑھنے سے روکنے کے لیے ملک کے جرنیلوں کا چاہیے کہ وہ واپس بیرکوں پر جائیں اور شہروں کو فوری طور پر اتدار واپس کریں ہرز من کنتم بہت مشاہدosp ٹھیکر